بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جنرل ندیم انجم بہت سے لوگوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں ان کا نام ہی سن کے ان کو نئی ذمہ داریاں مل گئی ہیں وہ نئی ذمہ داریاں کیا ہیں کب تک کے لیے ہیں اور کیا کہانی ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن جو پریشان ہو جاتے ہیں ان میں ایک بڑا نام عمران خان صاحب کا ہے جو بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف ویسے تو بہت بھی لوگوں کے خلاف کرتے ہیں اس کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن وہ اپنی چیزوں سے بھی پریشان ہے اور وہ ان کے لوگ بھی بھاگ رہے ہیں کبھی ان کے وکیل بھاگ جاتے ہیں سائفر کیس میں پہنچتے ہیں نہیں ہیں ان کے امیدوار بھاگ رہے ہیں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے کہہ رہے ہیں ہم آزاد لڑیں گے ویسے تو بھاگنے والوں کا ذکر کریں تو مجھے سپریم کورٹ کا ریفرنس بھی یاد آتا ہے جیسے اس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس چلا گیا سپریم جوڈیشل کانسل میں اور انہوں نے ججز پر عدم اعتماد کر دیا ہے کن ججز پر عدم اعتماد کیا اور اس کا مقصد کیا ظاہر ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے یہ کیا کہانی ہے اور دوسری طرف ہاں فواد چودری صاحب ہی فسے ہوئے ہیں ویسے ان کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ معاملات تو چل رہے ہیں لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کی کہانی کیا ہے کیا ان کے لیے میدان صاف ہے سارا کچھ ان کے لیے ہے کیونکہ نون لی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پائے حک اور کرک عدالتی طریقہ کار کام نہیں کرتا اب ہم دوسرے طریقے سے آئیں گے اچھا معاملات کیا چل رہے ہیں اور دوسری پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں تو نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہوا ہے نئے الیکشن کے حوالے سے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے آٹھ فروری کو اب میں ایکسپیکٹڈ ہی کہوں گا کیونکہ ان کے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی طرف سے تو وہ اپنی کیمپین شروع کیا ہے جس میں شروع میں اتحاد بننے شروع ہو گئے ہیں ایمکیو ایم کے ساتھ ان کا انتخابی اتحاد ہو گیا ہے جس کا اعلان بھی ہو گیا ہے اگرچہ اس کے لیے ابھی نون لیگ نے کراچی جانا ہے نون لیگ کے کچھ نمائن دے نون لیگ کے کچھ مین لوگ کراچی جائیں گے ایمکیو ایم کے ہیڈ آفس میں جا کے ان سے ملیں گے اور یہ اتحاد اپنی حتمی شکل اختیار کرے گا کہ الیکشن ہونا ہے اکٹھے لڑنا ہے کتنی سیڈز پر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے کتنی سیڈز پر ایمکیو ایم کے امیدوار ہوں گے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو ایمکیو ایم کا یہ اتحاد تو چل رہا ہے لیکن دوسری طرف کچھ پارٹیوں کو بڑا اتراز ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اتحاد جو بنوائے جاتے ہیں وہ سیاست میں مداقلت کی ایک شکل ہے یہ کہنا ہے جناب کمروزمان کائرہ صاحب کا اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب نے جو کل بیان دیا تھا بلکہ کل ہاں کل ارلی مارننگ جو بیان دیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر دھانس اور دھاندلی سے غلط طریقے سے کسی کو لائے جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا بلاول بھٹو صاحب کا بھی کہنا یہی ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بیان دیا کل اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی کینگز پارٹی بن جاتی ہے تو انہیں ایک تو ای پی پی تھی اب انہیں نون لیگ بھی کینگز پارٹی ہی لگ رہی ہے کیونکہ یہ جو ایم کیو ایم کا اتحاد ہے اس کے حوالے سے وہ خاصے پریشان تو وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں ہیں لیکن بہرحال پریشانی ان کے لیے اصل میں یہ اتحاد نہیں ہے اصل میں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر کسی نے کرایا ہے جن فورسز نے یہ اتحاد کرایا ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے ان کو لگتا ہے کہ پھر اگر وہ ساتھ مل گئے ہیں تو پھر تو میاں صاحب یوں اوپر جائیں گے پھر تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے اتحاد سے نون لیگ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمیں فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا لیٹس سی کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو آینے والا الیکشن بتائے گا لیکن نماز شریف صاحب کی چیزیں سیدھی ہوتی جا رہی ہیں نماز شریف صاحب باقی کیسز تو تھے ہی ان کی جو جائدادیں ضبط ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی کل ایک مزید ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور ان کی ضبط جائدادوں میں سے ایک جگہ پر انہیں ریلیف ملے اور وہ واپس کر دی گئی ہے اچھا یہ بڑا نارمل سا پروسیجر ہے یہ کوئی ایسا انوکھی چیز نہیں ہے ہاں یہ ایکسٹرا فیور تب ہوتی ہے جب نماز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں پلان ہوئی ہوتی ہیں اور دے دی جاتی ہیں لیکن اگر لیگل طریقے سے پروسیجر پورا کر کے عدالت میں وکلا کی بحث عدالت میں سننا کے سن کے ایویڈنس دیکھ کے اور پھر ساری چیزیں فائنل کر لیتے ہیں تو عدالتوں کا کام ریلیف دینا بھی تو ہوتا ہے سزا دینا ہے لیکن عدالتوں کا بڑا کام ریلیف دینا بھی ہوتا ہے جو غلط چیزیں ہو گئی ہیں ان کے حوالے سے تو عدالتیں تو یہ کام کر رہی ہیں لیکن اگر عدالت کے حوالے سے دیکھے جائے تو عدالت میں ایک اور کیس کیا تھا بلکہ وہ تو سپریم جوڈیشل کانسل میں گیا ہے یہ جج صاحب کے خلاف جسیس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف اور ان کے پاس آخری دن جب تھا وہ اپنا جواب داخل کرنے کا تو انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا اس کے میرٹس پہ کوئی بات ہی نہیں کیا کہ جو ان پہ الزامات لگے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں انہوں نے جو جو پیسے کھائیں ہیں جن لوگوں کے ساتھ معاملات تھے ان کی آڈیو کالز تھیں کیا فائدہ اٹھا رہے تھے ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ان کے زمینیں ساری چیزوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہی ہیں ان میں سے کسی چیز کا انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے صرف یہ کہا جی مجھے تین ججز پر اعتراض ہے اور وہ تین ججز جنہوں نے یہ ریفرنس اپروف کیا تھا پانچ ججز پہ مجتمع سپریم جوڈیشل کانسل ہے دو ججز جو اب چونکہ اس طرح سے ڈیویشن بنی ہوئی پرانے خیال والے کہہ لیں پرانے سسٹم والے کہہ لیں وہ ان کے حق میں تھے جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے اور تین ججز نے نوٹس کیا تھا تو انہوں نے ان تینوں پر اعتراض کر دیا کہ یہ ججی ٹھیک نہیں ہے مطلب انہوں نے کیس پہ بات نہیں کی کہ کیس کیا ہے اصولاً تو یہ ہونا چاہیتا ہے وہ کہتے کہ یہ کیس غلط ہے یہ مجھ پہ اعزام جو لگیا ہے فلا فلا اعزام جھوٹ ہے تو ایک طرح سے تو یہ کوئی 50% جو ہے نا آپ سمجھے کہ کنفیشن ہے کہ یار اب میں کیا کروں ان کا جواب تو نہیں دے سکتا ججز پہ اعتراض کرتے ہیں اچھا ججز پہ اعتراض ہوگا وہ اس کو اعتراض کو اگر ریجیکٹ بھی کریں گے تو نکوی صاحب جناب اب سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں پھر ممکنہ طور پر ایک لارجر بینچ شاید فل کورٹ یا ایک بڑا بینچ جو ہے اس کیس کو سنے گا اور اب لگتا ہے بچت مشکل ہے کیونکہ اگر تو وہ کلیر کٹ ہوتے اگر تو ان کے پاس ان باتوں کا جواب ہوتا تو شاید وہ اسی فورم کو استعمال کرتے اور وہاں پر جواب دے دیتے بہرحال اب چونکہ کیس ہے ابھی جوڈیشل کانسل میں ہے اس کے بعد اس نے سپریم کورٹ میں آنا ہے میرا خیال میں کچھ نہ کچھ صفائی ضرور ہوگی قاضی فائز عیسی صاحب جس طرح سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں تو وہ لوگ جن کے خلاف پروپر ثبوتوں کے ساتھ گواہوں کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ چیزیں سامنے آ جائیں گی میرا خیال ان کے لئے بچنا مشکل ہوگا اگر نکوی صاحب کلیر ہے ان کے خلاف کوئی جو لگے ہوئے الزامات ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ بیسلس ہیں جھوٹ ہیں غلط ہیں تو پھر نکوی صاحب کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور اگر وہ الزامات ٹھیک ہوئے تو پھر ان کا بچنا مشکل ہوگا اس مرتبہ ان کا بچنا مشکل ہوگا تو بچنے والوں میں عمران خان صاحب بھی ہیں پتہ نہیں بچیں گے یا نہیں بچیں گے ان کے معاملات جیسے بھی چل رہے ہیں سائفر کیس میں ویسے تو وہ خود بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے بڑی نرازگی کا اظہار کیا کہ کل ان کے وکیل کیوں نہیں پیش ہوئے تو کوئی بات نہیں چودہ تاریخ مل گئی ہے چودہ تاریخ کو پھر پیش ہو جائیں گے اصل میں وہ تو ٹائم بائی کر رہے کہ کہیں اور سے ریلیف مل جائے کچھ ہو جائے معاملہ لٹکا رہے کوئی کیس کا فیصلہ نہ ہو الیکشن سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے لیکن وقت کے پیئے کی طرح یہ کیس جب شروع ہو گیا تو اب شاید اس کا رکنا مشکل ہو اور ان کے فیصلے ہو جانے ہیں اس میں جو اندرونی کہانی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب اس پر ناراض ہوئے ہیں وکیلوں کے نہ آنے پر انہوں نے کہا نون سیریس ایٹیچیوڈ ہے دیکھیں میں خود مجھے خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے مزشتہ دنوں ہوا نہ کہ وہاں قریب سے کوئی بم شم کی اطلاع آئی تھی نکلنے کی تو انہوں نے کہا میں تو اس کے باوجود آ جاتا ہوں میں تو کیس سننا چاہتا ہوں تاکہ ڈسپوز آف کریں اس کو ختم کریں کوئی فیصلہ آ جائے تو عمران خان صاحب کے وکیل ہی گائب ہو جاتے ہیں اور ایسا بہانہ مطلب کہ جی وہ سموگ ہے اس وجہ سے نہیں آئے تو سموگ کہاں منع کرتی ہے آپ کو ٹرابل کرنے سے فوگ ہو تو ٹرابل کرنا مشکل ہو جاتا سموگ تو ہیلتھ ہیزرڈ ہے اور وہ کل صبح سے پہلے اسلامباد میں اس سے گزشتہ رات سے اور کل ارلی مارننگ سے بلکہ میڈ نائٹ سے اسلامباد میں لاہور میں بھی جس طرح بارش ہو رہی تھی تو وہ سموگ نہیں ہوگی بڑا ساپ سترے سے محول میں آپ ٹرابل کر سکتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں گئے انہوں نے کوشش کی یا بچنے کی چلیں اس طرح سے اگر بچ سکتے ہیں تو کتنے دن وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو کتنے دن بچ سکتے ہیں تو بچ کے دیکھ لیں بچے تو فواہ چودری بھی نہیں ہے اندر ہو گئے ہیں لیکن اس مرتبہ کچھ معاملات ٹھیک ہیں کیونکہ ان کی والدہ سے اور ان کی دونوں بے مات سے ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے لانس ٹائم جب وہ غائب تھے یا زیر حراست تھے تو ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی خبریں آتی رہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اچھا اور وہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیٹنگ کر کے میبی شاید کوئی پریس کانفرنس کریں یا کچھ بھی کریں وہ واپس آ جائیں لیکن واپس آئیں گے تو پھر الیکشن بھی یا پتہ نہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے الیکشن میں تو جو پہلے پارٹیاں انہی کے جھگڑے بھی نہیں ختم ہو رہے بلکہ شروع میں بات کر رہا تھا نون لی کی تو میہ صاحب تو ویلنگ ہے کہ میں جا رہا ہوں کلیر ہے چیز ان کے ہم عدالت کی بات سے چلے تھے کہ عدالت میں ان کے کیسز میں انہیں کچھ میں ریلیف بھی مل رہا ہے دوسری طرف عاملہ یہ ہو رہا ہے کہ نون لی کے لوگوں کا بھی رویہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے ویسے تو شروع سے ہی ہو گیا تھا میہ صاحب کی واپسی سے پہلے ہی جب رانہ صلی اللہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ کوئی مسکانی وہ آئیں گے نہ کوئی گرفتاری ہوگی نہ کوئی مسئلہ ہوگا اور وہ سموتلی بس جلسے سے خطاب کریں گے لوگوں سے ملیں گے کوئی جیل چل جانے کی ضرورت نہیں ہے اب نواز شریف صاحب بس جیل ہی جاتے رہے اچھا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب غلط طریقے سے جائے خرابی ہیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے ہو جائیں اللیگل طریقے سے ہو جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سارے چیزیں قانون کے مطابق نہیں ہوتی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی بہت دھونست ہندلی مکہ شاہی یا جیسے بھی وہ بھی چل جائے گی اب ہم نے آنا تو ہے ان کے بعد کا مطلب یہ سمجھ آ رہا تھا انہوں نے ورڈنگ یہ تو نہیں استعمال کی مطلب صاحب یہ کہا کہ اگر غلط طریقے سے نکالا تھا تو آنے میں بھی کچھ غلط چیزیں ہو جائے گی دوسرا ان کو لگتا ہے کہ عدالتی طریقے کار بھی کافی نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا تو نونلی کا یہ جو رویہ نظر آ رہا ہے اسی کی بیس پر پھر ساری پارٹی ہیں جو ان کے خلاف بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیر نہیں ہے اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا یہ اس قسم کا خیال ہے لیکن اس میں تو شکوا پھر پی ٹی آئی کا بھی ہے پی ٹی آئی کے جیسے وکیلوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اسی طرح ان کے امیدواروں کا بھی یہی حال ہے بڑے مین امیدوار یا اندر ہے یا غائب ہے یہ مدہ چھوڑ چھوڑ گئے ہیں اچھا اسلام اقبال صاحب خیر ان کا تو جب بھی وقت آئے گا تب پتہ چلے گا ان کے بھائی ہیں امجد اقبال صاحب انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے کہا میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں میں تو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اسلام اقبال صاحب والی سیٹ سے میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑوں گا اس کا مطلب ایک اور بھی ہے بھائیوں میں ظاہر ہے اتنی تو انڈرسٹیننگ ہوگی وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہوں گے الیکشن بھائی صاحب نے لڑنا ہے امجد اقبال صاحب نے اور آزاد لڑنا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں لڑنا تو ان کا بھی وہ ایشو نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ کا ہاں عمران خان صاحب کا ایشو ہے عمران خان صاحب جن لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں جن کے خلاف نفرت پھلاتے رہے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جن میں ایک بڑا نام ہے جنرل ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اچھا وہ ظاہرہ خبروں میں نہیں آنا چاہتے ان کی تصویر نہیں چھپتی اس حوالے سے بات نہیں ہوتی لیکن خبریں بہرحال جو ان کے حوالے سے خبر ہوگی وہ تو آ جائے گی تو ان کی ایکسٹینشن جو کچھ عرصے سے پیننگ تھی پیننگ نہیں تھی ہو گئی تھی پراپر اس کے اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو اس کی وزیراعظم صاحب نے پراپر اناؤنسمنٹ کر دیا دنیا نیوز کی خبر ہے جس کے مطابق انہوں نے ایک عرب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک سال کی ایکسٹینشن دے دیا تو اب ایک سال کے لیے تو کنفرم ہو گیا کیا وہ سیٹ پر ہیں اور وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں اچھا اس سے پہلے جو خبریں آئی ہیں کہ انہیں پہلے دو ماہ کی ابوری ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ جو تھا نا کہ تل فردر آرڈر ایکسٹینشن ان کو ریٹین کرنا جو کونسپٹ ہے اس پہ تھے اور اب انہیں پراپر ایک سال کی مزید ایکسٹینشن مل گئی ہے تو جس کے لیے انہوں نے بتایا کہ تیشید گردی کے معاملات ہیں ہم ایک سویر ویو کو فیس کر رہے ہیں اور یہ ہے بھی ایک بڑی بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور پاکستانیوں کے لیے بھی بلکہ ورلڈ وائٹ بھی مطلب ہمارے ہمسائے اور ہمارے بزنس پارٹنر بڑے بزنس پارٹنر چائنہ ان کا بھی بڑا کنسرن ہے اس حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں دہشت گردی کی کیونکہ وہ پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں پروجیکٹس بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پیس فل کنڈیشن چاہیے ہیں اور سب سے اہم چیز تو ہیومن لائف ہے ہمارے لوگ ہمارے سیویلینز ہمارے پولیس والے ہمارے فوجی ہمارے جوان ان سب کی جانے کیمتی ہیں کسی ایک کی بھی جان جو ہے وہ نہیں جانے چاہیے تو دہشت گردوں جو انی میں چاہیے ہوئی ہے جو لٹ میں چاہیے ہوئی ہے اس پہ ظاہرے پراپر ایکشن ہونا چاہیے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بڑے بڑے آپریشنز کر چکے ہیں سکسیسفل بڑے بڑے کامیاب آپریشن کر چکے ہیں تو لیکن اس کے بعد وہ پھر ایک سرج آ جاتی ہے پھر ایک ویو آ جاتی ہے ان کو کوئی لانگ ٹرم اس کا سلویشن ٹھونڈنا ہوگا ندیم انجم صاحب بھی ہیں ویسے تو پی ٹی آئی اچھا پی ٹی آئی جس جس سے تکلیف ہونا سمجھیں کہ وہ سیٹ ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں پی ٹی آئی کو تکلیف تھی نواز شریف صاحب سے کہ وہ پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے کیسے آئیں گے وہ آگئے بڑے سیٹ ہیں انہیں تکلیف تھی صاحب زرداری صاحب فیصلے کر رہے ہوں گے تو وہ بھی کافی حد تک چیزوں میں انوالو ہے سندھ میں بہت اچھی پوزیشن ہے ان کی نیشنل الیکشن کے لیے بھی بڑے پور امید ہیں کہ وہ اچھے ریزلٹس تیں گے اور میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ان کا تو خیال ہے کہ ان کی پارٹی حکومت بنائے گی یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا ندیم انجم صاحب کے حوالے سے وہ بہت خلاف رہے ہیں بڑا ہی پروپیگنڈہ کیا انہوں نے وہ خود بھی اور ان کے جو سپوکس پرسن ہے میجر آدل راجہ جیسے لوگ جو بیٹھ کے جو واہیات سے واہیات بات ان کے بارے میں کر سکتے رہے ہیں کیا ہوا وہ اپنی سیڈ پر بھی قائم ہے ایکسٹینشن بھی مل گئی ہے اور پروپر کام بھی کر رہے ہیں وہ کام جس کی وجہ سے ان کی ایسی کی تیسی پھری ہویا یہ نو مہی کے جو جس طرح سے پکڑے گئے ہیں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہوا ہے نا سب کے سامنے اچھا اسی طرح دی جی سی کے بھی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آرمی چیف سے شروع ہوئے تھے کہ آرمی چیف نہیں بننے دینا ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج کروانا ہے ڈی جی سی کو چھٹی کروانی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو انہیں احساس کرنا چاہیے کہ ان جھگڑوں کی بجائے وہ پبلک کے حوالے سے بات کریں کہ ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے ویسے تو وہ لیٹ ہو گئے یہ نو مئی کے واقعات نے آئیسولیٹ کر دیا انہیں ریس سے تقریبا نکال دیا عمران خان صاحب کو ریس سے نکال دیا اس سے پہلے انہیں چاہیے تھا اس پر آتے لیکن ابھی بھی اگر پی ٹی آئی نے بیلٹ پیپر پر موجود رہنا تو میرے خیال میں انہیں کچھ آلٹرنیٹ سوچ چاہیے انہیں عوام کے لئے ایجنڈا دینا چاہیے اپنا ایجنڈا دینا چاہیے جس میں اکانومی ظاہرہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے سب سے اہم کہ وہ کیا کریں گے لوگوں کے لئے اس کے لئے کیا پلان ہے اور یہ جھگڑے کر کے دیکھ لیا ان سے کام نہیں چالنا تو جو بھی الیکشن ایجنڈا بتائیں عوام جن کو متخب کریں وہ آکر حکومت بنائیں اور میرے آپ کے ہمارے لئے آسانیوں کے لئے ہماری سہولتوں کے لئے کام کر سکیں شکریہ